مہارا ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ایم محمد طےوری مجھے آئی سپیشنسٹوں میں میں بڑی پریشانہ دے میں میں نے کہا یہ کیسا ٹوپک ہے بہت یہ واقعی میں یہاں پرابلم اور کافی لوگ اس میں مقتلہ بھی ہیں اب آج اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے ہم کال بھی لیں گے تو آپ کو کال کریں گے جی آنڈا صاحب ڈرائے آئیز جو ایک ترمنالوجی ہے یہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں جو پچھلے دنوں میں اشوہ میں چشم ہوا ہے میں میڈیا کی رول کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کیا وہ قابل تحسین ہے یہاں تک کہ عزیز صاحب کے پروگرام میں بھی لوگوں کو ایڈیوکیٹ کیا ہاں جی وہ انہیں اینک لگا کے آگے تھے ایک دن بلکل بلکل اینہیو جی ڈرائے آئیز جو خوشک آنک بولتے ہیں عام طاعت پہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ آنکھ کو نم کرنے میں اور آنکھ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے ان کی مقدار یا میار کونٹیٹی یا کوالٹی میں فرق پڑ جائے تو آنکھ میں چوبن اور جلن محسوس ہوتی ہے عام طور پہ آنسو ودود اس کو پیدا کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے کمی ہوتی ہے اور جو ہم پل کے جھبکتے ہیں تو جو باریکت ہے وہ آنکھ پہ پھیل جاتی ہے پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب ان کی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے مقدار یا میار میں کمی واقع ہو جائے یا اس کو پھیلانے کا عمل جو بلنک ہم کونسٹنٹ کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ جائے کسی اور بیماری کی وجہ سے تو پھر آپ کو یہ چوبن جلن مسلسل آنکھ میں کچھ پڑے رہنے کا احساس تھکاوٹ محسوس ہونا یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے کسی اور پرابلم کا لیٹس آپ کو ہارڈ کا ایشو ہے یا شگر ہے اس کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے یہ خود ہی ایک انڈیپینڈنٹ ڈیزیز ہے یہ انڈیپینڈنٹ ڈیزیز ہے اس کے جو اسباب ہے سب سے پہلے امر کا بڑھنا جیسے ایک ہیلڈی شید مند بندے میں دو لیٹر دو ٹو مائکرو لیٹر پر منٹ پروڈیس ہوتے ہیں اچھا تو درسار جو روتا نہیں ہو کان جاتے ہیں پھر اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم رو رہے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈے ہیں وہ انڈیپینڈیز ہے وہ انڈیپینڈیز ہے یہ سیمٹمز ہے جیسے ہوتے ہیں عورت یہ کہتے ہیں کہ میں پیاس سے چھیلتی ہوں تو منی آنسوں نہیں آتے اس میں وہ خود ہو کوئی آنسوں میں آتے ہیں سب سے اے آنسوں کی زیادی بات ہو رہی تھی ہے ایک تو امر کا بڑھنا ٹیرز کی جو آنسوں کی مقدار یا میار میں کمی واقع ہو جاتی ہے پھر اور کچھ عورتوں میں مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ ہو جاتی ہے اور پھر مسلسل کچھ ایسی آپ میڈیسن لیتے ہیں زیادہ عرصے کے لیے جس سے کہ ہمیں یہ خوشکانک ہو جاتی ہے بہت ساری ایسے یونکسٹرز ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لینز استعمال کرنے اینک سے یہاں پہ ناک پہ درد ہوتی ہے بوجھ سا محسوس ہوتا ہے لینز کو کتنے عرصے بعد چینج کر دینا چاہیے اور اگر لینز پہنے کے آپ کی آنکھیں ریڈ ہو جائیں اور ایریٹیشن ہو جائیں تو اس سے آنکھ کو کتنا نقصان ہو سکتے ہیں اور تیسی چیز یہ ہے دور صاحب کے لینز پہنے چاہیے کہ نہیں یا پھر گلاسیز ہی پہنے چاہیے آپ کے سوال کا پہلے میں جواب دینا چاہوں گا کوسمنٹیکلی فیمیلز کا رائٹ بانتا ہے کہ اس کو کونٹیک لینز پہنے چاہیے کوسمنٹیک ریزن پہ بہت سی رسرچ ہو رہی ہے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے دوسرا آپ نے بتایا کہ ہمارا کونیا اس کو اکسیجن محول سے لینے ہوتی ہے باقی جو جسم میں آپ کا بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے وہ اس کو اکسیجن بہیہ کرتا ہے کام کرنے کے لیے کونیا کو ڈائریکٹ لی انوائرمنٹ سے اکسیجن لینے ہے جب ہم کونٹیک لینز لگا چھوڑتے ہیں زیادہ اپسے کے لیے تو پھر اس کو اکسیجن نہیں ملتی کونیا کو جب اس کو آکسیجن نہیں ملتی جو اس کا جو نارمل وہ کام کرتا ہے اس کی کلیریٹی اس نے شفاف رہنے تو وہ شفاف نہیں رہتا تھوڑا سا اپیک ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر وان یہ کانٹیک لینز آج کل بہت استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے اچھے کانٹیک لینز بھی آگئے ہیں ایک تو ہمیں یہاں ہمارے ایک بات کہوں گا جو اٹموسفیر ہے وہ کانٹیک لینز فرینڈلی نہیں ہے ہماری پولوشن بہت زیادہ ہے کانٹیک لینز کو آپ جیسے آپ کو جو ڈسپنس کرتا ہے جہاں سے آپ خریدتے ہیں وہ آپ کو ساری انسٹرکشن دیتا ہے اس کو کیسے سٹور کنا ہے کیسے سلوشن میں سٹور کنا ہے اگر آپ کو ایکسٹینڈڈ ویر بھی کہہ رہی آپ اس کو ایک ہفتہ پہلے تو آپ اس کو ڈیلی بیسیز پہ پہنیے گا مصلا آپ کوئی ورکنگ آپ کی رکارمنٹ ہے آپ جو پہ جاتے ہیں کالج جاتے ہیں اس وقت پہنے گھر میں فوراں اتار کے آپ اس کو گلاسیز پہلے اچھو ڈرائی آئی اس کی کامپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں ڈرائی آئی جو آنسو ہے ہماری آنکھ میں اس کا ایک تو آنکھ کو یہ نیوٹریشن پروائیڈ کرتے ہیں اور دوسرا آنکھ میں یہ انفیکشن نہیں ہونے دیتے ہیں ان میں کچھ ایسے انٹی بوڈیز ہوتی ہیں جو انفیکشن نہیں ہونے دیتے ہیں اور تیسرا اگر یہ آنسو کم ہو جائے نا تو ہماری آنکھ چمکدار نظر آتی ہے جو اس کی خصوصیت ہے جلد جیسی خردری ہو جائے کریٹرنائیزیشن ہم کو بولتے ہیں وہ کریٹرنائیز ہو جائے اور ایسی رف ہو جائے اگر آپ کا آنسو کم ہو جائے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کریکس پڑھ جاتے ہیں رف رف آپ کا یہ کریٹرسٹک یہ اس کی خصوصیت آنک ہی ہو جائے کریٹرنائیزیشن جلد ایک تو پہلے ہمارا علاج کا مقصد کیا ہوتا ہے علاج کا مقصد ہمارا یہ ہے مریض کو کمفٹ کیا جائے مریض کو کمفٹ کیا جائے اور نمبر دو جو اس سے خوش کان سے جو پچیرگی ہو سکتی ہے اس کو جیسے ہم نے آوائیڈ کیا جائے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر جسم میں اور کوئی سبب ہے جو دوائی لے رہے یا اور کوئی بیماری ہے اس کا علاج کیا جائے روکس اب میں یہ چاہ رہی ہوں آپ اتنے اچھے اس کے شعرetically میں بھی مجھے مجھے ہیں لیکن وہ بھی چیز خیال ہیں مجھے ہیں میرہ بھی حوما غر polite جاگو جاگو جاگو